ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے شاید پیچھے کی طرف آرد جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست و ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میز بان رہا ہوں شمہ صلی آج دوبارہ پھر آپ کی خزمت میں حاضر ہوں وکیشن کے ساتھ اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے آپ کے لئے جو آج ویڈیو میں جو سکرپٹ ہے یا سسپینس ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دوستو اس جگہ پہ ہم کافی دفعہ ویڈیو کیپچر کر چکے ہیں یہ لوکیشن تھوڑی سی پی سے ہٹ کے آپ کو اس کا ویڈیو دکھاتا ہوں میں یہ والی لوکیشن ہے اور اس جگہ پہ جو کافی سالوں سے یہ ویران پڑی ہوئی ہے کبھی کوئی فیملیاں رہتی تھی اس بنگلے کے اندر اور جب سے وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس جگہ کو اس کے بعد یہ خالی کھنڈر ہی ہیں اور یہ خالی کھنڈر جو پڑے رہنے کے باوجود اس جگہ پہ جو کسی اور مخلوق نے جو اپنا قبضہ کر لیا اور اس جگہ پہ قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا دن کے ٹائم رات کے ٹائم شام کے ٹائم تو کافی دفعہ ہم نے ان کو جو ادھر دیکھا ہے محسوس بھی کیا ہے ویڈیو کیپچر کی ہے آج جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس جگہ پہ ایسا جو ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو ادھر آس پاس انسان بھی رہتے ہیں اس بنگلے کے آس پاس ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے کہ یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اگر اس بنگلے کو کوئی توڑنے کے لیے آئے یا جو بھی معاملات ادھر نیا گھر بنانا چاہیے جو بھی تو اسے یہ توڑنے بھی نہیں دیتے ہمارے ٹیم میبر بھی ادھر زخمی ہوئے ہیں کافی دفعہ اور اور بھی لوگ جو اس جگہ پہ زخمی ہوئے ہیں تو آج ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آج ان سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے کیوں قبضہ کیا کیوں انسانوں کو نقصان پوچھاتے ہیں اور یہ اس جگہ پہ ایک مخلوق نہیں ہے کئی نسلوں کی مخلوق ہیں اس جگہ پہ جو انہوں نے قبضہ کیا تو ہر چیز جو کبھی جو اس جگہ پہ ہستی کھیڑتی فیملیاں رہتی تھی وہ تو خیر چھوڑ کے چلے گے اس کے بعد جو غریب غربہ جو ادھر رہنے کے لئے آئے تو ان کے جو فیملی والے تھے ان کو انہوں نے نقصان پوچھایا اور جو فیملی من کے جو لڑکی تھی بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ تو اس کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کیا اپنا وہ اس کا حال ایسا کر دیا کہ جیسے کوئی پاگل نہیں ہوتا ویسے کر دیا اسے ان لوگوں نے کافی دفعہ جا کر کسی پیر کو کسی بزرگ کو دکھایا آخر ان چیزوں نے اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑی ان چیزوں نے اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑی آخر وہ لڑکی نے اپنا دم توڑ دیا اس کے بعد وہ بھی ادھر سے چلے گئے پھر ان لوگوں نے کوشش کی اس مکان کو توڑنے کی توڑ کے اس جگہ کو جو خالی مدان کر دیا جائے یا نیا مکان بنانے کے لیے سو معاملات تھے ان کے لیکن جیسے ہی جگہ پہ کوئی مشینری کرینیں وغیرہ اور مٹی اٹھانے کے لیے جو ٹالین اٹیکٹر جو بھی آئے اس جگہ پہ وہ ساری مشینیں ان لوگوں نے خراب کر دی وہ چلتی نہیں تھی سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو اب جو معاملات یہ ہے کہ اس جگہ پہ دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں آتا دن کے ٹائم آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آس پاس فصلے ہیں یہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنا فصلے ہیں آس پاس بلکل یہ بھائی اور لوگ اکثر اپنی اس فصلوں کے اندر آتے ضرور ہیں کام کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کیونکہ اندر سے ان کو آوازیں چیخنے چلانے کی اور ان کے اوپر پتھر بغیرہ پھینکے جاتے ہیں تو اس لیے اپنا دن میں ہی کام ختم کر کے اس کھنڑر سے وہ بنگلے سے بھوت مگلہ آپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ دور چلے جاتے ہیں وہ تو ایک آدمی تھا کوئی رات کو اس جگہ سے گزر رہا تھا تو بارش ہونے لگی تو اس نے کہا کہ یہ اس کھنڑر کے اندر وہ اس کے دو تین جنے تھے تو ادھر آکے کھنڑر میں وہ کہتے ہیں کہ رک جاتے ہیں جب بارش رک جائے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے اس جگہ سے تو ان لوگوں نے اس جگہ پہ آکے جب آئے اپنی بائیک بغیرہ کھڑی کی اس جگہ پہ رات کا کوئی دس یارہ بجے کا ٹائم تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اندر چیزیں آگ کی شکل میں ادھر آس پاس ہڑ رہی ہیں تو وہ کافی زیادہ در گئے ایک آدمی کے اوپر اس چیز نے حملہ کیا اس کی جو کمر کی پچھلی طرف جو پنجے بغیرہ جو اپنے نشان بنا دیا اسے کہ ناخنوں کا نشان بنے ہوئے تھے اس آدمی کے اس کے بعد وہ ویسے کہ ویسے ہی در سے بھاگ گئے تو اس کے بعد جو یہ جگہ کے اندر لوگ جانے سے درتے ہیں ابھی تو ابھی ہم جا کر دیکھتے ہیں پہلے بھی ہم کافی زیادہ آئی جگہ پھر ویڈیو کیپچر کر چکے ہیں لیکن یہ کچھ ہی دن کی بات ہے یہ جو واقع ہوئے انسانوں جو آدمی درہ کر ہوئے ہیں جو فیملی کے حالات ادھر ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں پہلے کچھ کچھ ہمیں معلوم تھا لیکن اتنی زیادہ انفرمیشن اس بنگلے کے بارے میں معلوم نہیں تھی جب سے ان آدمیوں کے اوپر حملہ ہوا تو تب سے جو زیادہ یہ خطرناک اور خوفناک بنگلہ کہا جاتا ہے تو آئیں دوستو آپ لوگوں کو اس کا اندر جا کر ان سے بات کرنے کی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ان لوگوں نے کیوں انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے کیوں یہ آپ دیکھیں ابھی میں نے اتنی بات ہی کہی کہ انسانوں کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے تو اندر سے پرندہ کوئی نکلا جیسے کبوتر شاید وہ کبوتر کی شکل میں ہوں اکثر یہ اپنا روپ چینج کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں میں کھڑا سا دور سے آپ کو فٹ ریویو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک وقت میں امارت بہت پیاری اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی یہ امارت ابھی دوستو ہم اس کے اندر چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے اس کے اندر کی ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں میں اور دن با دن جو اس جگہ پہ جو معاملہ آتا ہے جو اس جگہ پہ آتا ہے رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم دن کے ٹائم اس کو جیب جیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور مجھے اس جگہ پہ پہلے کوئی چیز دکھائی دی تھی یہ جو لمباری بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل واضح نظر آ رہا ہے یہ دیوار کے اوپر کیا جیب سا ٹیٹو یا کوئی تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہے ایک ٹانگ اور ہاتھ نہیں اور چہرہ بنا ہوگا اس کا یہ بلکل دن کا ٹائم ہے سردی کے دینہ اس لئے دوپ بلکل کم ہے اور یہ جو ان کا جیسے آپ رسو ہی گھر کہہ سکتے ہیں پیچن بغیرہ جیدر یہ کھانا بغیرہ پکاتے تھے ابھی یہ کانٹے بغیرہ لگا کر یہ لمباریوں کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروہ کا ہی در پائے گا کہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے باہر کی طرف سے رات کے وقت اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک ہو چکی ہے تو کچھ میرے دوست جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ اس ویڈیو کی کافی دفعہ ویڈیو کیپچر کر چکے ہو تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکیلے آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھی دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دوست جو کہتے ہیں کہ آپ بار بار جگہ اس جگہ پہ جا کے ہمیں ویڈیو کیپچر کر کے دیکھاؤ تو اس لیے کافی دوست ہمیں کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں بار بار آنا پڑتا ہے اور کوئی اگر ہمیں بتا بھی دوئے کہ اس جگہ پہ یہ مسئلہ بنایا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ پھر جانا پڑتا ہے تو اس لیے دوستو ہم بار بار جو دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیا سے نیا کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی جگہ پہ ہوتے ہیں وہ ریکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اس جگہ کی اتنا پتہ نہیں تھا ہمیں تو آپ لوگوں کو میں نے اب بتایا کہ یہ معاملات اس جگہ کے ہے ابھی ایکٹیویٹی کی ریکارڈنگ ہو تو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے تو جیسے میں آپ لوگوں کو ادھر سے باہر نکل کے جو مسئل کے پہلے جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ معاملات ہے تو اس کمرے کے اندر سے مجھے جیسے کوئی ادھر سے ایسے کوئی دیکھ رہا تھا ایسے کر کے تو ابھی جو میں اس کمرے کے اندر آیا ہوں تو لیکن اس کمرے کے اندر سے ہے تو کوئی بھی نہیں تو لیکن محسوس ایسے ہوا تھا کہ جیسے اس کمرے کے اندر کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے اور میری طرف باہر کو دیکھ رہی ہے یہی وہ جگہ ہے یہ سامنے کی طرف نہ کڑا ہوا تھا باہر اس خالے کے پاس اور کافی جو زیادہ خطرناک جانور اس جگہ پہ ہیں دیکھو تم جو بھی ہو ہمارے ایک دفعہ سامنے آؤ اور ہم سے بات کرو کہ ان لوگوں کو کیوں اتنا زیادہ پریشان کیا ہوا ہے آپ نے خیر تم جو بھی ہو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی اس جگہ پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو ہمارے ٹیم میمبر پہلے بھی اس جگہ پہ ویڈیو کیپسل کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے نقصان انہیں پچھایا اور یہ جو معاملات یہ جو آدمی تو آئے تھے ان کے اوپر بھی رات کے وقت حملہ کیا گیا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ چیزیں مہرے آس پاس ہی ہیں اور اسی جگہ پہ مجود ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ پرندوں کی شکل میں اکثر یہ چیزیں آ جاتی ہیں مجھے دوستو اس جگہ پہ میں کھڑا ہوا تھا اور مجھے اس کمرے کے اندر سے کچھ عجیب سی چیز دکھائی دی تھی دوستو اسی جگہ پہ میں نے اسے دیکھا تھا اس لئے دوبارہ جو باہر کی طرف آیا ہوں کہ اب ویڈیو کمینڈ کرنے لگا ہوں پھر دوبارہ آپ لوگوں کو ریویو کر کے دکھا دوں کہ اس جگہ پہ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی پہلے بھی مجھے نظر آئی ہے تو ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ پتن کیا چیز ہے ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے شاید پیچھے کی طرف آٹھ جاتے ہیں تو ابھی بھی جو دوبارہ پھیرہ میں نظر آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو اندر کی طرف میں نے جا کے دیکھا بھی اس جگہ پہ کچھ نہیں تھا تو جیسے دوبارہ باہر کی طرف آیا ہوں اور کافی بیانک شکل تھی اس کی پیچھے کی طرف اٹھا ہوں میں تو ابھی نہیں ہے اس جگہ پہ تو یہی معاملات ہیں اس جگہ پہ تو اس جگہ کا یہی جو مسئلہ ہے کہ اس جگہ پہ یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں بار بار یہ پرندے بھی کافی زیادہ بہن رہے ہیں اس جگہ پہ دوستو میں نے آپ لوگوں کو جو بھی معاملات تھے جو بھی اس جگہ کا حوالے سے ہمارے پاس انفرمیشن تھی یہ آپ دوستو سے میں نے شیئر کی ہے تو ابھی آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے بھی مجھے وہ چیز نظر آئی دوبارہ پھر میں آیا ہوں پھر نظر آئی تو جب میں اندر کی طرف تھا اس بلڈنگ کے اندر کی طرف اس بنگلے کے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی دکھائی نہیں مجھے دیا صرف ایکٹیویٹی ضرور محسوس ہوتی رہی ہے مجھے کہ جیسے اندر کوئی چیز ہے لیکن اندر چیز میرے سامنے کوئی نہیں آئی اور یہ پرندہ بھی آپ نے دیکھا کہ دو تین دفعہ جو اس جگہ پہ آیا اور میری طرف بھی آیا عجیب سا جو اس نے کیفیت تھی اس کے اندر ہے کہ جیسے یہ پرندہ نہیں ہے کچھ چیز ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ دکھائی دو دفعہ دی ہے شاید کیمرے کے اندر کیپچر ہوگی تو ابھی نہیں ہے اس جگہ پہ آپ لوگ ویسے اب ہم اجازت لیتے ہیں تو رات کے وقت جو ہم آئیں گے کافی زیادہ لوگ لے کر آئیں گے کیونکہ اس جگہ پہ کافی زیادہ خطرہ ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہی عملہ کر دیا جائے اور ہمیں کچھ نقصان پچھا دے کیونکہ یہ شہر سے کافی دور جگہ ہے تو ادھر آتے ہاتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ رستہ سیدھا نہیں ہے بالکل جیسے ٹوٹا بھوٹا رستہ اور کافی مسکے چکر کاٹ کے ادھر آنا پڑتا ہے ابھی ابھی جو میں اپنے دوستوں سے اجازت لوں گا اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شمس علی ویلوگ کے میرا نام ایک چینل ہے تو پلیز آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کریں اور اسے بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے کے آنے پہلے فیڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل دیں تو آپ ضرور اسے جو سرچ کریں یوٹیوب پہ شمس علی ویلوگ میں تصویر لگی ہے اوپر تو ابھی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ